بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام پیارا پی دوستو بہن و بھائیوں کمیان جی امریات چینل میں خوش حامدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور دنیا کے تمام مشکل و مصیبتوں پرشنیوں دکھ و تکلیفوں سے محفوظ فرمائے دوستو آج آپ کے لئے عمل لے کہہ ہوں جو کہ پرائز بانڈ لاٹری سٹا مٹا آکرا ٹنڈولا جو بھی آپ گیم لگنا چاہتے ہیں گیم کے لئے اس میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو بلکہ ٹھیک جواب ملے گا انشاءاللہ عمل کی طریقہ کا ایک طرف جنہا ہے آپ لوگوں سے التماس ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میرے بانیوے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئے وڈیوز جلد سے جلد ملتی رہیں اور آپ ہمارے عملیات سے بہر پورو فائدہ اٹھا سکیں دوستو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کا ایک طرف دوستو یہ عمل بلکل سانسا ہے بغیر کسی ڈر خوف کے اتنا سان عمل ہے کہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی مشکل کوئی ٹینشن نہیں ہے گبرانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اور یہ بلکل آپ نے کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کچھ نام ہیں جو کہ اگر آپ کو سکیم پر لکھے ہوئی نظر آئیں گے میں آپ کو بتا بھی دوں گا وہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ چار سفید کاغذ کے ٹوڑے لینے ہیں ارزانہ یہ عمل رات کو سونے سے پہلے آپ نے بلکل ایک تنہائی میں آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے کوئی بنا دیکھے نہ نہ صبح نہ رات کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو نام ہیں آپ کو جو آپ کو سکیم پر لکھے وہ نظر آ رہے ہیں فرون قرون حامان عبرم شیطان نمرود شداد عبلیس ابو جیل یہ شیطان کے نام ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سفید کاغذ ایک لینے ہے بلکل سفید کاغذ ہو سادہ کاغذ ہو بلکل رات کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چار پیس اس کے کارل ہے چار پیس کر کے آپ نے یہ نام پہ چاروں پہ ٹوڑوں پہ لکھ دینے ہیں آپ کو یہ بندہ کوئی لکھتے ہوئے نہ دیکھے بلکل آپ نے اکیلے میں یہ لکھنے راز در ایک ساتھ یہ عمل کرنا ہے کسی کو یہ بتانا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا آپ نے چار پائی پہ یا بیڈ پہ سونا کے لئے آپ نے تو آپ نے یہ چار ٹوڑوں پہ لکھنے ہیں رات کو رات کو آپ نے لکھنے لکھ کے اپنے بیڈ کے جو یا چار پائی کے چار پائے جو ہوتے ہیں پائیوں کے نیچے آپ نے ان کو دبا کے یعنی کہ ان کے نیچے رکھ کے تو آپ نے سو جانا ہے رات کو ایسی سو جانا ہے صبح جب آپ کی آنکھ کھلے آنکھ کھلے اٹھے اٹھتے ہی آپ نے ان کو چاروں کو جلا کے اس کی راکھ جو ہوتی ہے وہ ایک شاپر میں ڈال لینی ہے کاغذر ایک شاپر میں سنبھال لینی ہے اسی طرح آپ کا یہ عمل پورا آگیا دوسری رات بھی اس طرح کرنا ہے تیسری رات بھی اگر آپ کی روحری طاقت ٹھیک ہے تو تیسری رات سے آپ کا حمزاد خواب میں آپ سے باتیں کرنے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ سے باتیں کرنے شروع ہو جائے تو آپ کو سوالو جواب کرنا شروع ہو جائے خواب میں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے گیم جو لٹری لگانا چاہتے ہیں لٹری آکڑا ٹرڈولا پنگوڑا یا کوئی پرائی بانڈ کا نمبر لینا چاہتے ہیں سٹا مٹا جو بھی لگاتا ہے وہ کاغت پہ آپ نے چاروں ٹھوڑوں پہ اسی طرح لکھنا ہے لکھ کے ان کے نیچے ان شیطان کا ناموں کے نیچے ہی وہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ ہمیں اس کا نمبر دو ہمیں یہ عمل دو ٹھیک ہے یہ کنفرم نمبر ہوگا جو نمبر آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ وہ ہنڈرڈ پرٹھنٹ ہوگا اس میں کامیابی ہے تین دن میں بھی ہو جاتی ہے سات دن بھی ہو جاتی ہے گیرہ دن میں قریباً لگ جاتی ہے گیرہ دن گیرہ سے زیادہ بھی کئی لوگوں کو لگ جاتی ہے جو بالکل جن کی پاور ہوتی نہیں ہے روانی پاور ختم ہوتی ہے روانی طاقت نہیں ہوتی ان کی تو روانی قوت کے لیے کوشش کیا کریں دودھے پاک پڑھیں باوضو رہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اس میں یہ ہوتا ہے روانی پاور آپ کی بڑھتی ہے تو یہ بڑا آسان سا عمل ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کامیابی ہوگی اور جب آپ کا یہ عمل ہو جائے پہلے بھی میں نے اسی طرح کا عمل ایک اپلوڈ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ بس ایک مہینے میں ایک بار وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ عمل پہلے مجود ہے وہ تین دن کا عمل ہے تو اس میں بھی ہنڈر پرسنٹ ہے یہ نمبر بتایا جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں جب وہ بات اکرہ شروع ہو گئے تو آپ ارزانہ بھی گیم لگا سکتے ہیں ارزانہ لکھ کے پائیوں کے نیچے رکھ دیں اور وہ راہ کو کٹھے راہ کا آپ نے کبستان میں دفن کرنی ہے جب آپ کا ٹائم ملے آپ نے کبستان میں دفن کر دیں آپ نے وہ نیچے نہیں پہنگنی کبستان میں دفن کر دیں یا پھر یہ صبح آپ نے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ نے اسی وقت یہ جلا دینے بلکل رازدہ اکساڈ کوئی بندہ آپ کو دیکھے نہ عمل یہ کرتے ہوئے نہ رات کو نہ دن کو آپ کو کامیابی ہنڈر پرسنٹ تب ہی ملتی ہے جب بندہ رازدہ اکساڈ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہے یہ بہت بارکاز مودہ عمل ہے یہ میرے استاد محترم نے کیا انہوں نے آگے بڑے شگردوں کو کروایا میں نے بھی کچھ لوگوں کو کروایا اور اس میں ہنڈر پرسنٹ ان کو کامیابی ہوئی ہے اس میں دن کی کوئی قید نہیں ہے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رات سونے سے پہلے آپ نے یہ ہم لکھنا ہے لکھ کے اپنے چاروں پائیوں کے نیچے یہ رکھ دیں اور سو جائیں رات کو ہاں میں انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ جو ہے وہ بتاتا جائے گا جو آپ کا حمزاد ہوگا یہ بڑا آسان عمل ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اگر نئے ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگے بان